تو اس طرح سے تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی ایک تو یہ خیدہ ہے کہ میں بھی جا کر اتر پردیش والوں کی تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اتر پردیش کو تو کسی اور طرح سے سمجھانا ہوگا لیکن شاید مہاراستہ میں میں یہ بات سمجھا کہوں گا کہ بھئی ایک انیس سو اٹھتر کی یوتی تھی اور ایک یہ انیس سو چھانمی کی یوتی ہے تو شاید مہاراستہ کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائے گی اس کے بعد میں مہاراستہ میں ایک دو بار آیا ہوں لیکن مہاراستہ کے لوگ اٹھنے کافی کے پرانے نہیں دے رہے ہیں ایسے لملیٹ ہوئے ہیں کہ ابھی تک کوئی اٹھنے کا نام نہیں دے رہے ہیں دوسرا میں نے سوچا کہ اور فیدہ ہے جو میں یوتی کے لوگوں کو سمجھا سکوں گا وہ فیدہ ہے کہ مہی کے مہینے میں جو چماؤ ہوا کالیہ میٹ کا اس میں بھارتیا جلتہ پاک کی دو سو چھتی سیچوں پر پہرے نمبر بھی آئی ہے اگر اس کی دو سو چھتی سیچیں اب آ جاتی ہیں وہ تو زیادہ کا سپنا بھی ہے اگر اب اگر دو سو چھتی سا جاتی ہیں تو ان کی سرکار بن جائے ہیں چار سو پچیس میں سے دو سو تیرہ چاہیے سرکار بنانے کے لیے دو سو چھتی تو کافی اوپر ہے مجھے ایسا لگا تو اگر اگر ہم بی جے پی کی سیچیں دو سو چھتی سے کم کر سکیں دو سو تک لے آئے تو اس سے اتر قردیش والوں کا بھی شایدہ ہیں ان کو بھی میں سمجھا سکوں گا کہ بھائی اگر کانگرس کا ووٹ آپ کو نہیں ملا ہے تو بی جے پی کا ووٹ تو کس کو مل جائے بی جے پی کا ووٹ اگر کانگرس کو مل جاتا ہے ویسے مچھی کو پکڑنے کے لیے بڑی مچھی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی سی مچھی لگا کر کنڈی پھینک دیتے ہیں وگ دار پھینکتے ہیں نا وہ پانی کنڈی کو ہوتے ہیں ہاں گل پھینک دیتے ہیں اس میں چھوٹی مچھی لگا کر میں سوچا میں تو بڑی مچھی پھینک رہا ہوں اگر بڑی مچھی پھینک کر چھوٹی فیشہ آئے اگر قاضل دائے تو وہی بہت ہے تو اس لیے اگر روار کاسٹ کا ووٹ ہم نے ایک انگرس کے پاس دکھایا ہے تو اپر کاسٹ کا ووٹ ابھی ابھی بی جے پی میں گیا ہے وہ جاتے جاتے واپس آ سکتا ہے ایسا مجھے لگا لیکن میں سوچتا تھا کہ دو سو چھتیس کی بجائے شاید دو سو تک بی جے پی آ سکتی ہے تو پھر اس کو سرکار بلانے مشکل ہوگا لیکن اس میں ہمیں اتنی سفلتہ ملیں تو دو سو چھتی سے کھٹ کر ایک سو چوہتر پر آبی دا سٹ سیچے کم ہوگی